ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک ضرور دیکھیں گا اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے ہن سے مسکراتے ہوں گے اور میرے ساتھ ہوں گے ویلکم کہوں گے آپ سب کو کوکنگ ان بشی سٹائل میں آج ہم بنا رہے ہیں نمک پارے اور یہ بہت خستہ بہت مزیدار بنیں گے آپ کو بہت پسند آئیں گے جب آپ کھر پہ ان کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ پرفیکٹ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لئے میں نے میدہ لیا ہے ایک کپ ٹھیک ہے جو پانی کا ایک کپ میں نے رکھا ہے یہی ایک کپ میں نے میدے کے لئے یوز کیا تھے اور پانی جتنا بھی ہمیں ضرورت پڑے گا ہم یوز کریں گے اجوائن ہے ہاف ٹی سپون آپ اس میں اجوائن کی جگہ زیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں نمک ون ٹی سپون اور گھی اس میں ہم ڈالیں گے تری ٹیبل سپون ٹھیک ہے جی باول میں ہم نے ڈال دینا ہے میدہ میدے کے ساتھ ہم ڈالیں گے اجوائن اجوائن کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو آپ زیرہ ایڈ کر دیں نمک شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے ٹری ٹیبل سپون گھی اور اس کو ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم گونتے جائیں گے اس کو اور ڈو کی شکل دے دیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے تاکہ یہ بہت سوفٹ نہ ہو جائے ہم نے اس کو سخت ڈو بنانا ہے بہت نرم نہیں کرنا ہے سخت بنائیں گے تو ہی ہمارے جو نمک پا رہے ہیں وہ کرسپی بنیں گے خستہ بنیں گے تو آپ نے یہ دیکھیں ڈو کو سخت رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اچھی سی ڈو پریپیئر کر لی ہم نے اور اس کے بعد ہم اپنے سرفیس کے اوپر جہاں پہ ہم اسے بیلیں گے ہم نے ڈسٹ نہیں کرنا ہے میدہ یا آٹا کچھ بھی ہم نے آئل کے ساتھ اس کو بیل لینا ہے سرفیس کے اوپر بھی آئل لگا دیا آٹے کے اوپر بھی ہلکا سا آئل لگا دیا اور اپنے میلن کے اوپر بھی ہلکا سا ہم ایک دو کترے آئل کے اس سہاں سے لگا دیں گے اس سے یہ بیلنا آسان ہو جائے گا کیونکہ ہمیں اس میں میدہ ڈسٹ نہیں کرنا ہے تو اگر ہم آئل یوز نہیں کریں گے تو پھر اس سے ہم بیل نہیں پائیں گے تو اس طرح سے بیلتے ہوئے ہم نے اس کو باریک روٹی بنا لینا ہے ٹھیک ہے موٹی نہیں ہونی چاہیے ورنہ اس میں خستگی نہیں ہوگی تو آپ نے اس کو اچھا سا بیل لینا ہے تاکہ یہ جیساں سے آپ چپاتی کے لیے کرتے ہو باریک جب پھلکا ٹائپ بنا رہے ہوتے ہیں تو بلکل باریک کرتے ہو اس طرح سے کٹنگ کے لیے آپ نائف بھی یوز کر سکتے ہیں پیزہ کٹر بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی اویلیبل ہو آپ نے اس طرح سے اس کی سٹرپس جو ہیں کٹ کر لینی ہے اور سٹرپس جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے پتلی بھی کٹ کر سکتے ہیں اور موٹی بھی کٹ کر سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو نمک پارے کا کیا سائز رکھنا ہے ٹھیک ہے تو میں چھوٹے سائز میں بنا رہی ہوں بہت بڑے یا بہت موٹے نہیں بنا رہی لمبائی بھی ان کو میں چھوٹا ہی رکھوں گی اور جو ان کی موٹائی ہے وہ بھی کم رکھیں گے تو یہاں دیکھیں میں تھوڑی پتلی سٹرپس کٹ رہی ہوں کیونکہ یہ فرائی ہونے کے بعد تھوڑا سا خود بھی یہ تھوڑی سی پھیل جاتی ہے تو اس سہاں سے آپ نے اس کی سٹرپس کٹ کر لینی سٹرپس کٹ کرنے کے بعد ہم نے ان کو ترچھا کٹ کرنا ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے ایک کورنر سے یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہاں پہ اگین آپ اپنے اکورنگ اس کو سائز دے سکتے ہیں آپ دیکھیں میں بہت چھوٹا کٹ کر رہی ہوں کچھ میں آپ کو بڑے بھی کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اب میں نے کچھ بڑے کٹ کیے ہیں آپ پر دپین کرتا ہے آپ کو نمک پارے کا سائز کون سا چاہیے ہے آپ اس کے مطابق سے اس کو شیپ دے سکتے ہیں اور کٹ کر سکتے ہیں بڑے کٹنا چاہے چھوٹا کٹنا چاہے اسی طرح سے ترچھا کٹنگ کرتے ہوئے ہم نے کورنر تک اس کو کٹ کر لیا اب اس طرح کا کوئی فلیٹ آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں سکرپر جس کے ساتھ آپ اس کو اٹھا سکے اور آپ نے اس طرح سے اس کو اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے اور پلیٹ میں اس کو آپ نے ٹراسفر کر دینا ہے ٹھیک ہے جی آئل ہم نے گرم کرنے رکھ دیا آئل کو اچھا تیز گرم کرنا ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈال کے ایک آدھ نمک پارا کہ یہ گرم ہوا ہے یہ نہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ بلکل بیٹھ کیا ہے یہ بلکل بھی گرم نہیں ہوا اس طرح سے جیسے ہونا چاہیے تیز گرم کریں اور پھر آج جو ہے وہ ہلکی کر دیں ٹھیک ہے تو آئل کو ہم نے تیز گرم کر لیا اور نمک پارے ڈالنے کے بعد ہم اس کی آنچ جو ہے وہ ہلکی کر دیں گے اگر ہم اس کو تیز آنچ پہ بنائیں گے تو اس میں کرسپ نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ سوگی بنیں گے تو ہم ان کو سوگی نہیں کرنا ہے کرسپی بنانا ہے تو ہم اس کو سلو ہیٹ پہ کوک کریں گے اور ٹائم ٹو ٹائم ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ کلر جو ہے وہ ایکویلی سب کے اوپر آئے یہ نہ ہو کہ کچھ جو ہے وہ کلر لینے اور کچھ وائٹ ہی رہیں تو ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چمچ سے اس کو ہلاتے رہیں گے اور اینڈ پہ جب آپ کو لگے کہ اب کلر آنا شروع ہو گیا ہے تو آپ کو پھر مسلسل اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں نے سپائیڈر لیا ہے جس سے میں اس کو جو ہے وہ ہلاتی نہیں ہوں اور اب آپ دیکھیں تقریباً اس پہ کلر آ چکا ہے جیسے ہی کلر آیا اس کو ہم نکال لیں گے آج ہماری بلکل سلو تھی اینڈ میں ٹھیک ہے جی یہ سارے ہم نے اس طرح سے نکال دیئے یہاں پہ نمک پارے جو ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں کتنے کرسپی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خستہ بہت مزے کے یہ نمک پارے بنے ہیں اور میں نے یہاں پہ دیکھیں بہت چھوٹے سائز میں بنائے ہیں اور باریک بھی بنائے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی کٹنگ پہ ڈپین کرتا ہے کہ آپ ان کو کتنی لمبائی دیں گے اور کتنا زیادہ آپ اس کو موٹائی میں کٹ کرتے ہو تو وہ آپ پہ ڈپین کرتا ہے کہ آپ کون سا سائز میں بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بہت کرسپی بنے ہیں بہت مزے کے بنے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں ان کی لوگ آپ آرام سے بہت کم انگریڈنٹس کے ساتھ گھر پہ بہت اچھے چائے ٹائم میں اپنے لئے یہ نمک پارے تیار کر سکتے ہیں صرف آٹا ہے اجوائن ہے اور نمک ہے کچھ بھی نہیں ہے بہت آسان سی ریسپی ہے تو جناب ریسپی کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اور ٹرائے کرنے کے بعد مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے اگر ریسپی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں میل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہوگی ملاقات تل دن اللہ حافظ